ہیلو دوستو اسلام علیکم ہی بہت زیادہ تو مجھے مطلب یہ خوشی بھی ہو رہی ہے کہ شاید وہ دوسری طرف انڈا دینے کے لیے بیٹی ہو یا انڈا دے رہی ہو تو وہ بھی دیکھیں گے باقی دوستو ابھی ابھی میں نے ان کے کیج کھولے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جرمن بیوٹی کا بیبی بڑا ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیلی میں آپ کو ان کی پروگرس دکھا رہا ہوں شرازی کا میل پاس کڑے اور فیمل دوستو اس کی آئی تھنک بائر ہی گی ہوئی ہے تو دوستو بلیک ٹ میل جیپنیز کا پیر آج آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں تھوڑا سا میرا دل کر رہا ہے اس کو باہر نکالوں لیکن دوستو یہ میل باہر ہی باگ جائے گا اور باہر آپ کو پتہ ہے ہمارے دو میل اور دو ہمارے ترکی کے میل دوستو باہر ہیں ہماری دوستو ایک اسیل کی فیمل جو کہ شیرو کی نشانی ہے یہ اس لیے یہاں پہ آ رہی ہے کہ ہمارا بلیک ٹیل جیپنیز کا کیج کھلتے ہی اندر فیڈ وغیرہ کافی زیادہ پڑی ہے تو دوستو وہ کھانے کی کوشش کر رہی ہے تو یہاں پہ ہمارا دیکھیں ماشاءاللہ سے گولڈن ہیوی باک کامیل اور یہ اوپر پورا پریوار بیٹھا ہوا ہے دوستو جو سرخے کے ایک بیبی آگے سرخے کا کھڑا ہوا ہے دو جرمن بیوٹی اور مادی اس ٹائم پہ گوبارے کے انڈو کو ہمیشہ کی طرح انکیوبیٹ کر رہی ہے تو میں بڑا حیران ہوں کہ ہمارا گولڈن ہیوی باک کامیل اکیلا کیسے ہے اس کی فیمل بھی ابھی ڈونڈتے ہیں کہ کہاں پہ ہ ہوں گی تو دوستو یہ رہے ہمارے ماشاءاللہ سے ہیرہ اور اس کی شیرنی اور ہیری دوستو ماشاءاللہ سے ان کا آج بھی انڈا آیا ہے صبح کے ٹائم پہ میں نے اٹھایا ہے مطلب کہ تین چار انڈے ہو گئے ہیں جو کہ ہماری ہیری یہاں پہ لگتار دے رہی ہے کبھی ایک دن کا گیپ لیتی ہے کبھی انڈا دیتی ہے تو دوستو اب ہمارے پاس اس وائٹ ہیرہ کے انڈے مطلب آ رہے ہیں اور فٹائل بھی ہوں گے کیونکہ ہم چیک کریں گے باقی ہمارے ٹرکی م ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ میل اور جو ہم نے نیو فیمل لائی ہے دوستو ایک یہ کھڑی ہے کس طرح سے دوستو خموش ہو کے کھڑی ہے اور بہت معصوم فیمل ہے مطلب کہ سارا دن یہ سیٹ اپ پہ کوئی شرارت نہیں کرتے اور پاؤں دیکھیں کتنے زیادہ صاف ہیں دوستو اور کلر بھی بہت پیارے ہیں ہمارے میل تو ہیں ہیرو دونوں میل ماشاءاللہ سے بہت پیارے میل ہیں لیکن ہماری جو فیمل لائی ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے مطلب بہت زیادہ پیار اور یہ دیکھیں سلکی کی فیمل ماشاءاللہ ماشاءاللہ کے پانی پی رہی ہے اب دوستو میں ایک بات پہ پزل ہو چکا ہوں یہ بھی فیمل آج شور کر رہی ہے اور گولڈن ہیوی بف کی بھی فیمل شور کر رہی ہے یقیناً ان کے کیج میں دوستو کوئی ایک نہ ایک انڈا ضرور پڑا ہوا آج ہمیں ملے گا لیکن پزل ہوں کہ یہ انڈا دیا کس نے ہوگا یہ بھی وہاں پہ تھی گولڈن ہیوی بف کی فیمل بھی تھی یہ دیکھیں ترکی کی فیمل اندر گولڈن ہیوی بف ہے تو اس سے کچھ فرینڈشپ اس کی ہو رہی ہے لیکن وہ چلا گیا ہے دوستو اور یہ اکیلی یہاں پہ آئی ہوئی ہے انقریب یہ بھی ہمارے سیٹ اپ پہ ان کی عادت تو ہوئی گی ہے کیونکہ آج دوسرے تیسرا دن ہے ماشاءاللہ سے آئے ہوئے دوستو یادہ سے آپ کو بتاتا ہوں مولٹڈ بینٹم بھی ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہے لیکن اس کے ساتھ کروسنگ اس فیمل کے ساتھ دوستو کر رہے ہیں ہمارا میل جو کس کے اپنی فیمل ہے بلیک بینٹم کی فیمل کے ساتھ ابھی تک میں نے خ کافی خوش ہوتا ہوں وہ دیکھیں میل بھولاتا ہے فیمل بھی جاتی ہے اور مطلب میٹنگ ہوتے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا باقی دوستو بلیک ہیوی باف بھی اوپر لے آیا تھا دیکھیں ماشاءاللہ سے پورا دن یہ یہاں پہ گمتی اور سارے برڈز ہمارے اس طرف آئے ہیں شام کو جو دوپ اس ٹائم پہ لگ رہی ہے مطلب جاتی جاتی دوپ ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا ٹرائو گولڈن ہیوی باف کا سیٹ اور یہ ہماری بڑی والی فیمل ہے دوسری سائٹ جو آپ نے دیکھی ہے دوستو وہ چھوٹی والی فیمل تھی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور اندر ہمارے سرخے کے بچہ دیکھیں دوستو ایک بچہ اس طرف ہے اور ایک بچہ آپ نے دوسری طرف ابھی دیکھیں دعا کیجئے گا یہ والی فیمل نکلائے اس طرف والا میل نکلائے یا یہ میل یا وہ فیمل دوستو ماشاءاللہ سے سرخے کا ایک نیو کلچ پیر ہمارے پاس بن جائے گا باقی ہمارے پیجن یہ والی جو فیمل ہے یہ ہمارے لکے کے انڈوں کو انکیویٹ کر رہی ہے اور لکے دوبارہ سے دوستو ابھی ابھی اوپر دیکھیں چونچیں بھی لڑا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دوبارہ سے اب میٹنگ کریں گے اور دوبارہ سے فیمل انڈے دے دے گی اس طرف ہم پھر میں دوستو پزل ہوں کہ اس کو کس پہ مطلب اس کے انڈے پہ یہ خود بیٹھیں یا ہم ان کو بھی فوسٹر کر دیں جرمن بیوٹی کا میل بھی بہت چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس کو کل ہمارے پڑوس میں کسی نے پکڑ کر اس کے پروں پر دیکھیں آپ ریڈ ریڈ پرنگ لگا کر اس کو قبضے میں کر لیا لیکن شام کو ان کے ہاتھ سے نکلے اور ہمارے سیٹ اپ پہ آیا ہے تو میں نے بہت دعا کیے کہ شکر ہے کسی سبسکرائبر دوست کی ہمیں مدد دعا لگ گیا ہے اور ہمارے سیٹ اپ پہ ہمارا جرمن بیوٹی کا میل واپس آگیا ہے دوستو یہاں پہ صبح سے میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ ہماری دونوں فیمل یہاں پہ کھڑی ہے رانی بھی گولڈین بھی دوستو اور کچھ تیر پہلے یہاں پہ ہماری سلکی کی فیمل بھی یہاں سے نکلی ہے دیکھیں درمیان میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ایک انڈا پڑا ہوا ہے خوڑا سا میں سائیڈ پہ کرتا ہوں اپنی رانی کو بلکہ رانی باہر ہی نکلائے تو بیسٹ رائے گا یہ دیکھیں اور یہ انڈا اب دوستو مجھے یہ پزل کر رہا ہے یہ آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھیں انڈا پڑا ہوا ہے اور یہ انڈا مطلب سلکی کے بھی انڈے ایسے ہی لمبے سائز میں تھے یا تو یہ سلکی نے دیئے یا ہماری اس گولڈین نے دیئے تو دوستو شکر ہے کہ انڈا سلامت پڑا ہوا تھا اور گولڈین بھی اب باگنے کو باہر جا رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ گولڈین بھی چلے گی تو دوستو یہ انڈا ہمیں مجھے پزل میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ انڈا کونسی فیمل کے اگر آپ دوستوں کو کچھ نہ کچھ شک ہو رہے یہ سلکی کا انڈا ہے یہ گولڈین ہے بھی باف کا تو دوستو مجھے لازمی بتائیں گے یہ دونوں دوستو مطلب یہ والا جو ہے الگ میل کا بیبی ہے جو کہ آپ نے دیکھا تھا ہمارا دوسرا شیرو جو آیا تھا ریڈ کلر والا اور یہ جو ہے ہمارے پرانے شیرو وائٹ والے شیرو کی بیٹی ہے تو یہ میل ہے اور یہ والی مجھے فیمل لگ رہی ہے تو ان کا پیر بھی آگے جا کے بن سکتا ہے مطلب یہ چھوٹا والا ٹوٹو بھائی میل بن جائے گا اور وہ ہمارے پاس فیمل تو ماشاءاللہ سے دونوں ہی ایک ماہ کے بچے ہیں مطلب ماہ کی طرف سے بہن بھائی ہوئے تو دوستو ان ان کا بھی اچھا سا پیر بن جائے گا ہمارے دیکھیں ماشاءاللہ سے شیرو کی جو ایک آہری نشانی ہے پنجرہ میں نے یہاں پہ رکھا ہے تو دوستو اوپر ہی آگر بیٹ کیا اور ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے بہت پیاری فیمل ہے انشاءاللہ یہ جو بڑی ہوگی اس کو بھی کسی میل کے ساتھ لگائیں گے تو دوستو ماشاءاللہ سے آپ کو ڈکلنگز اپنے دکھاتا ہوں اور ہمارے سارے سنوئی اور سارے ٹنچی وغیرہ دوست سارا دن چھک پہ بھولے ہی گنتے رہتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا ہم دور کھولتے ہیں اور آج اپنی ڈکلنگز کو تھوڑا سا دوستو باہر بھی نکال کے آپ کو ان کی گروتھ بھی دکھاتا ہوں کہ ہمارے ڈکلنگز یہ دیکھیں بہت زیادہ شرارتی ہو چکے ہیں یہ اور یہ ہم ان کی تار نکالتے ہیں سب سے پہلے کالیا کو پکڑتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ہمارے ماشاءاللہ سے ڈکلنگز اور ڈریکٹ پانی دیکھی ہیں انہوں نے تو دوستو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں سارے میں ایک ساٹی میں کالوں گا یہ ہماری چھوٹی سی جو ہے یہ پیاری سی ڈک ہے فیمل ہے اور ہمارا چھوٹو گیاں گا بہر آگیا اور وہ دیکھیں دوستو سنوئی پاس آگیا ہے بلیک ہیری بک کی فیمل بھی پاس آگیا اور وہ بھی حیران و پریشان ہو رہی ہے یہ کیا چیز ہے ہماری ترکی کی فیمل بھی تو سارے مطلب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سے نیو میمبر ہیں کیونکہ یہ زیادہ تار میں انہیں نیچے ہی رکھتا ہوں کیونکہ اوپر دوستو قوے کا ڈر ہے ابھی ان کو اپنے امنے سامنے ہم رکھتے ہیں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پونچر ہو دیکھیں ترکی کی فیمل ڈانس کرنا سٹارٹ ہو گی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مطلب ان کے اپنا راک جمعے گی یہ اچانک سے آج کے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے چھوٹو گیاں جہاں پر آگیا وہ ایک فیمل وہاں پر پانی پیری اور سارے اس کو دیکھ کے وہاں پر چلے گئے تو ماشاءاللہ سے بہت پیارے لگ رہے ہیں دوستو اور اور ہماری فیمل ان کے پیچھے ہی پیچھے جائیں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیمل ان کے پیچھے اور ہماری انک پورٹ بھی دوستو اسی کے پیچھے جا رہی ہے وہ دیکھیں انک پورٹ بہت حیران ہے کہ یہ کیا چیز کیا ہے دوستو کیونکہ کالیا اپنے گینگ کو لیوے پھنجے کے اس طرف چلا جائے گا اور ہم بھی اس طرف سے جاتے ہیں کیونکہ بہت دوستو ان کا مطلب خیال کرنا پڑے گا کواہ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں اور یہ مل گیا دوستو ہماری � ڈکلنگز کو یہاں پہ چھوڑیں گے تو سارے یہ دیکھیں ٹرکی بھی آ چکے ہیں اور یہ ہماری جو شیرنی ہے دوستو چھوٹی والی شیرنی بہت زیادہ شرارتی ہے سارے ہمارے ٹرکی بھی پاس آگئے ہیں اور ہماری ڈکس ماشاءاللہ سے پانی میں کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں اور سارے برز حیران اس وجہ سے ہیں دوستو کہ یہ آہرکار ہے کیا چیز کیا مخلوق ہے چو 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 کر رہے ہیں اور بس باغنے ہیں دردر یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن یہ والی بوچ رہتی ہے اس کو میں تھوڑا سا کرتا ہوں اور ہماری ڈکس دیکھیں گولڈن ہیڈی بف بھی پاس ہی ہے اور یہ بھی مزی کی بات ہے جب یہ پانی میں دوستو چلتا ہے اس کے پاؤں بالکل صاف ہو جاتے ہیں ہمارے ڈکلنگز ہمارا چھوٹو گینگ کالیا گینگ دوستو بڑے پیار سے ملپ پانی میں مزے کر رہے ہیں ساتھ دوپ انجوائے کر رہے ہیں لیکن ہماری چھوٹی شیرنی کی دوستو کچھ خاص ان سے بنتی نظر نہیں آ سنوئی وہ سامنے کھڑا ہوا ہے سنوئی بہت پیارا کلر نکال چکا ہے پہلے اس میں مطلب وائٹ وائٹ کلر تھا فل مولٹ کر رہا ہے اور ٹوٹو بھائی بھی آگیا اس کو دیکھ کے ٹوٹو بھائی کی ان کے ساتھ کوئی خاص دیرہ رشتہ نہیں ہے مطلب دوستی اتنی خاص نہیں ہے باقی ہمارے دوستو یہ اپ ڈکس کتنا زیادہ مزہ کر رہے ہیں اور اچھی لگ رہی ہیں باقی ہمارا سرخہ بھی باہر آیا ہوا یہ رکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور قریب آ رہا ہے میری طرف آ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے میرے ہاتھ سے دانہ کھائے گا لیکن یہ ہینڈ ٹائم نہیں ہے دوستو باقی یہ دکس کو کچھ تیار ہم یہاں پی چھوڑیں گے تاکہ یہ مزے سے اپنا پانی میں نائیں اور پھر دوپ میں خوشک ہوں گی تو دوبارہ ہم ان کو کیج میں ڈال دائیں گے کیونکہ اچانک سے دوستو کوا کا ایک منٹ نہیں لگتا کوا آتا ہے اور فوراں ان کو پکڑ کر مطلب یا شکرا وغیرہ آکے ان کو اٹھا کر غ ہماری ڈکلنگز کو کچھ نہ ہو میں اٹھ کر ادھر آئے ہوں میرے ڈکلنگز ہمارا جھوٹو گنگ سارا میرے پیچھے اٹھ کر ادھر آگیا اور در گئے ہیں شاید کہ یہ مجھے اپنے ماں سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پہ میں جاؤں گا وہاں پہ ہی آ رہے ہیں یہ دیکھیں ادھر ادھر بکھر گئے ہیں اور پیجن بھی بھی شرازی میں آگیا مطلب سارے ہمارے برز اسٹین پہ اوپن ہوتے ہیں ترکی فیمیل ہمارے ترکی ہمارے سل ہمارے گولڈین ہیوی بوف تو دوستو یقیناً آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا کیونکہ آج میں مطلب حیران بھی ہوں آپ دوست کمنٹس میں بتائیے گا یہ ہماری گولڈین کا انڈا ہے یا ہماری سلکی کا انڈا ہے تو دوستو اپنا بہت سا خیار رکھیں گا ملتا ہوں نیکس ویلوگ میں نیو ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ